دیکھ سب پاکستان اسلام کے نام پر بنا مگر ہمیں عوام الناس میں بھی دیکھا جائے تو اسلام کا وہ پہلو نظر نہیں آتا جس کی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا تھا بہت بڑی صلاحیت اللہ تعالی نے پاکستانیوں کو دی ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ نصاب کے اندر پھر میڈیا میں بھی ایک تبدیلی آنی چاہیے بلکل اور میڈیا میں تبدیلی یہ آنی چاہیے کہ میڈیا بھی ہمیں جارہیت کی طرف نہ لے جائے ہماری جو نسل ہے اس کو جلبازی اس کو مادہ پرستی ان چیزوں کی طرف نہ لے جائے امتی مسلمہ کی مسائل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور بل آئیکن پر کلک کرے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریل فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی میرے ساتھ پاکستانی نظریاتی کانسل کے چیئرمنڈ ڈاکٹر قبلہ عیاس صاحب موجود ہیں بڑی مزے کی گفتگو کرتے ہیں مدلل گفتگو کرتے ہیں میں گزشتہ دو پارٹس میں کوشش کر چکا کہ تھوڑا سا انہیں غصہ دلاؤں تھوڑا سا انہیں ایموشنل کروں لیکن ان کی گریپ الفاظ کی پر بہت شاندار ہے اسلام علیکم مہربانی جو بڑی مہربانی جو ڈاکٹر سب پاکستان اسلام کے نام پر بنا مگر ہمیں عوام الناس میں بھی دیکھا جائے تو اسلام کا وہ پہلو نظر نہیں آتا جس کی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا تھا اسی طرح اگر آپ اپنے حکمران طبقے کو دیکھیں تو جو ان کی ہمارے سامنے تصویریں جو پکچر نظر آتی ہے وہ بھی وہ نہیں ہیں جو اسلامی مملکت کے حکمران کی ہونی چاہیے اگر ہم گورنمنٹ اہتداران کو دیکھیں جنہیں ہم عمال کہا کرتے تھے انہیں بھی دیکھیں تو ان کا رویہ جو ہے وہ ایسا فیرونانا قسم کا ہے فیرون کی طرح کا کہ آپ کسی طرح بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلامی ریاست کے عمال ہیں تو ہم کب اسے ڈھال سکیں گے اسلامی کالب میں اور کیسے یہ بلکل بہت افسوسناک صورتحال ہے اور ہم یقینی بات ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو خواب ہم نے دیکھا تھا ابھی تک اس خواب کی تکمیل میں ایک لمبا سفر ہے ہمارے عوام جو ہیں ان کی بھی وہ تربیت نہیں ہوئی کہ جس کے متمنی تھے ہمارے آبا و اجداد اور جو ہمارے عمال ہیں یعنی جو ہمارا حکمران طبقہ ہے وہ بھی ان کے اندر بھی وہ عوامی خدمت اور عوامی جذبہ وہ دکائی نہیں دیتا تو اس کے لیے تو مسلسل ایک عمل کی ضرورت ہے ایک عابلہ پاک کی ضرورت ہے کہ جو اسوادی پرخار میں آئے قیادت دے اور بہت میدان موجود ہے یعنی پاکستان کے اندر سچی بات صدیق صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو سرزمین دی ہے اللہ تعالی نے ہمیں جو موسم دی ہے اللہ تعالی نے جو ہمیں فراوانی دی ہے یہ آپ کو دنیا کے بہت سارے ممالک میں نہیں ملتی پھر جو ہمارے پاس افراد قار ہیں یعنی جو ہنر ہمارے لوگوں کے اندر ہے اللہ تعالی نے جو ہمیں ذہنی صلاحیت دی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نساب کے اندر کام کریں نساب کو اس طریقے سے بنائیں کہ وہ نساب ہماری آئندہ نسل کی تربیت کریں روہ داری کی اصولوں کے اوپر ہم آہنگی کی اصولوں کے اوپر عوامی خدمت کی اصولوں کے اوپر اور ہمارے اندر یہ جو اب مادہ پرستی کا رجحان ہے اور مادیت کا جو رجحان ہے ہرس کا جو رجحان ہے گریٹ کا جو رجحان ہے یہ ختم ہو ہم خدمت کے جذبے سے آگے بڑھیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر پوٹینشل ہے پاکستانیوں کے اندر کہ یہ اس کے حقدار ہیں کہ یہ امامت کریں قیادت کریں جو پسماندہ ممالک ہیں جو مسلمان ممالک ہیں اور اس وقت بھی جو ہمارا طبقہ ہے وہ خدمات سر انجام دے رہا ہے امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر بہت بڑی صلاحیت اللہ تعالی نے پاکستانیوں کو دی ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ نساب کے اندر پھر میڈیا میں بھی ایک تبدیلی آنی چاہیے اور میڈیا میں تبدیلی یہ آنی چاہیے کہ میڈیا بھی ہمیں جارہیت کی طرف نہ لے جائے ہماری جو نسل ہے اس کو جلبازی اس کو مادہ پرستی ان چیزوں کی طرف نہ لے جائے بلکہ ہماری تربیت ہو تعامل کے لیے ہمکاری کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دست تعاون بڑھانے کے لیے اور مثلاً معون بیس سوسائیٹی سوریال معون جس طرح ہے کہ ہم کس طریقے سے عام جو برتنی کی چیزیں ہیں ان کو مثلاً ہمارے ہاں وشنگ کا کلچر نہیں ہے تبسم دینے کا مسکراہت دینے کا کلچر نہیں ہے یہ چیزیں اگر ہم اپنے اندر لے آئیں تو یقیناً کہ پاکستان کا ایک خوبصورت مستقبل جو ہے وہ منتظر ہے سب ایک سوال میرے ذہن میں تھوڑی دیر سے یہ پنپ رہا تھا قومیت کا تصور امت کے تصور کی نفی تو نہیں دیکھیں قومیت کا تصور کس حوالے سے ہے اگر قومیت کا تصور یہ ہے کہ آپ قومیت کی بنیاد پر کسی دوسرے انسان کو یا کسی دوسرے گروپ کو کسی دوسری قوم کو ان کے خلاف آپ امتیاز کریں ان کو آپ کم تر سمجھیں ان کو نقصان پہنچائیں تو یقیناً یہ جذبت و خلاف اسلام ہے لیکن اگر لتعارفو ہے قبیلوں کا شعوب کی موجودگی جو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ لتعارفو تعارف کیلئے یعنی ایک آئیڈنٹیٹی شناخت کے طور پر اور اس میں کسی کے خلاف کوئی امتیاز نہ ہو تو اس میں تو کوئی قواہت نہیں ہے اگر میرا اسنس میں کہہ رہا تھا کہ اگر فلسطینی ایک قوم ہیں شامی ایک قوم ہیں عراقی ایک قوم ہیں ایرانی ایک قوم ہیں اب کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ہم چونکہ قومی حکومتوں میں ہماری گزشتہ گفتگو اس بارے میں ہو چکی ہے بڑھ چکے ہیں تو امت میں تو تھا کہ اگر جسم کے ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس قیفیت میں کو محسوس کرتا ہے بخار میں مبتلا ہوتا ہے اب ہم نے کہا دیا کہ تم عرب ہو تم عجم ہو تم پاکستانی ہو تم بنگالی ہو تم جانو تمہارے مسائل تم جانو امت تمہارے ساتھ نہیں کھڑی میں اس کنٹرس میں بات کر رہا ہوں وہ تو دیکھیں تعاون کے درجے ہیں اب مثلا پرانے زمانے میں تو ایک جب امت کا تصور تھا یا ایک امپائر کا تصور تھا تو پھر آپ مسلح حوالے سے بھی آگے جا سکتے تھے لیکن آپ تعاون کی اور صورتیں ہیں مثلا سفارتی تعاون ہے آج کے دور میں سفارتی تعاون بہت مضبوط بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی معیشت مضبوط ہو آپ کی آواز طاقتور ہو آپ کے اندر داخلی وحدت ہو پھر اس کے علاوہ مالی تعاون بھی ہو سکتا ہے اب یہ راستے تو اب بھی کن ہیں درد کا احساس جو ہے وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے اب مثلا ویتنام اور امریکہ کی جنگ تھی تو اس وقت یہ مظلوم کی حمایت جو تھی تو ہم سب نے ویتنامیوں کی حمایت کی تھی اب وہ تو جذبہ جو ہے لیکن افغانستان میں ہم نے امریکیوں کی حمایت کی تھی عوام نے تو نہیں کی تھی حکومتوں نے ساری مطلب حکومتوں نے جو عوام کے اندر صورتحال ہے ہمارے دل تو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں جہاں بھی ظلم ہو روہنگیہ کی مسلمانوں کے ساتھ روہنگیہ کا علاقہ جو ہے عرقان کا ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں جہاں کہیں بھی کسی علاقہ میں ظلم ہو مظلوم کے ساتھ تمام دلیاں کے مسلمانوں کا اور لوگوں کی دل دھڑکنے چاہتے ہیں جس ایک آخری سوال ذہن میں آرہا ہے مختصر سہالہ جو میں نے لکھے تھے میں نے کوئی بھی نہیں پوچھ سکا آپ سے کیونکہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ سوال اور طرح کی کرنا چاہ رہا تھا کیے کچھ اور ایک آخری سوال کیا آنے والے کسی بھی دور میں دوبارہ سے خلافت کا احیاء ممکن ہے دیکھیں اگر آپ وہ جو ہمارے ہاں مہدی کا تصور ہے ہمارے ہاں ایک احیاء کا تصور ہے تو ہم حدیث سے تو انکار نہیں کرتے این ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت کی صورتحال تو یہ ہے کہ ہم قومی ریاستوں میں تقسیم ہو گئے ہیں تو بظاہر تو ایسا نہیں لگتا کہ مثلا کوئی سعودی عرب کے اندر کوئی خلیفہ آ جائے اور پھر برونائی تک سب لوگ اس کو خلیفہ تسلیم کر لیں یا مثلا ترکی کے اندر کوئی خلافت عثمانی کا کوئی استمبول کے اندر دعویٰ کرے اور پھر پوری اسلامی دنیا لیکن جو روایات ہیں جو ہمارے ہاں احادیث ہیں اگر ان کے مطابق ایک نظام چلے تو ظاہر ہے کہ دنیا کی صورتحال اور جوغرافیائی صورتحال وہ تو ستر سالوں کے اندر لازمان تبدیلتی ہے ناظرین سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے خلافت کے احجا کے بارے میں بھی قبلہ ڈاکٹر عیاض صاحب کی گفتگو سنی اور شاید ستر سال تو ہو چکے ہیں کسی بہت بڑی جنگ کو یہی مسلمانوں کو شاید اکٹھا کر دے لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا ہم اپنے آپ اللہ کی رحمے اپنے آپ کو متحد کریں اکٹھا کریں فرقوں میں بٹے ہونے کی بجائے امت کے لیے کام کریں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ